دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکال لہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ نکال لہا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے جلسے کو بچا لیا میں تو دھر گیا تھا لیکن آپ نے اس در کو دور کر دیا دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا تین بیٹی کا باپ ہے تین بیٹی کا باپ ہے پیغام آیا تو باپ نے پہلی بیٹی سے کہا بیٹی قبول کر لو تو لڑکی نے کہا میں قبول نہیں کروں گی کہا کیوں کہا اس لئے کہ میرے اندر خوبی نہیں ہے خامی ہے میرے اندر ہنر نہیں ہے عیب ہے جو مجھ سے شادی کرے گا وہ میرے عیب کو دیکھے گا ہنر کو نہیں دیکھے گا مجھ سے بدلہ لے گا ماف نہیں کرے گا پہلی بیٹی نے نامنظور کر دی باپ نے کہا کہ بیٹی عزت بچالو دوسری بیٹی سے کہا تم رشتہ منظور کر لو دوسری بیٹی نے کہا کہ مجھے رشتہ منظور نہیں کہا کیوں کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے وہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا مجھ کو طلاق دے دے گا دوسری لڑکی نے انکار کر دیا اب باپ کھڑا ہے چھوٹی بیٹی کے سامنے کہ بیٹی پگڑی کی لاج رکھ لے رشتہ منظور کر لے تو اس لڑکی نے کہا اببہ حضور میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں کہا کہ کیوں کہ اس لیے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے مقدر میں اگر نفع ہے تو رشتہ باقی رہے گا کوئی توڑ نہیں سکتا اب جب شادی ہو گئی بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے تو اس نے ایک شرط رکھ دیا جب تک دو بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی میں رخصت ہو کر کہ میں اس کے سے سسرال جانے والی نہیں ہوں اب اس کا شہر پریشان کہ میری بستی سے دوسری بستی سے جو جنگ چل لئی ہے چالیس سال سے چل لئی ہے اب میں اس کے انتظار میں اگر بیٹھوں گی اس کے انتظار میں بیٹھوں گا تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری بیوی رخصت ہو کر کے نہیں آئے گی وہ بستی کے پاس تین ہزار اونٹ لے کر کے پہنچا ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ آپ لوگ لڑائی ختم کر دو ورنہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری بیوی مائکے میں رہ جائے گی سسرال نہیں آئے گی لوگ مان گئے تین ہزار اونٹ قربان کر کے چالیس سال کی جنگ ایک دن میں ختم ہو گئی اس ایک لڑکی کی اکل مندی نے چالیس سال کی جنگ کو ایک دن میں ختم کر دی ہو اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس آیا بیٹی رشتہ لے کر کے آ گیا ہو کامیاب ہو گیا تمہارے لئے بہت اچھا رشتہ لے کر کے آیا ہو تو بیٹی کے کان کھڑے ہوئے بیٹی نے پوچھا اببا کہاں سے رشتہ لے کر کے آئے ہو کیسا لڑکا ہے نماز پڑھتا ہے کہاں بیٹی نماز نہیں پڑھتا دایاں بیاں پڑھتا کیا فرق پڑھتا مالدار ہے کہاں چہرے پر داڑی ہے کہاں داڑی نہیں تو کیا فرق پڑھتا ہے مسلمان تو ہے کہاں کہ اببا حضور سر پر ٹوپی ہے کہاں ٹوپی نہیں تو کیا فرق پڑھتا مالدار تو ہے بیٹی نے سن کر کے کہاں کہ اببا حضور مجھ کو ایسا رشتہ منظور نہیں ہے تو باپ نے کہاں بیٹی سونار ہے سونے کی دکان ہے تم کو زیور پہنائے گا تو لڑکی نے کہا بہضور ہم کو سونا نہیں چاہیے نبی کی سنت چاہیے جو لڑکا مسلمان ہو کر کے نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ نہیں کر سکتا جو نبی کا لحاظ نہیں کر سکتا وہ بیوی کا لحاظ نہیں کرے اللہ سب کو اسی ہنہار بیٹی عطا فرمائے تیسری مثال لے کر کر رہا ہوں دھیان دھونیے گا آپ دیکھیں گے عورت کو جس کا بیٹا زیادہ کالا ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ سابون لگاتی ہے بہتر مرتبہ سابون لگاتی ہے کہ کسی طرح یہ گورا ہو جائے لیکن وہ سابون تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ گورا نہیں ہوتا لیکن ماں کی محبت ہے اس کالے کلوٹے بیٹے کو وہ چاند کی طرح سمجھتی ہے اپنا چاند سمجھتی ہے وہ اس کی محبت ہے لڑکا دروازے پر دستک دے رہا باپ نکل کر کے آیا دیکھا کہ بلکل کالا کلوٹا گلام ہے کھڑا ہے کہا کس لیے آئے ہو کہ تیری بیٹی سے رشتہ مانگنے کے لئے آیا کہا اینا میں ذرا چہرہ دیکھا ہے میری بیٹی سے آگیا رشتہ لینے کے لئے میری بیٹی خوبصورت ہے تو بدصورت ہے میری بیٹی آزاد ہے تو گلام ہے کیسے رشتہ دے سکتا ہوں چلو واپس ہو جاؤ بیٹی سنڈہی تھی کہ اب با حضور اس کو واپس مت کرو اس کا رشتہ مجھے منظور ہے تو باپ نے کہا کہ بیٹی وہ تو کالا ہے غلام ہے تو صورت والی ہے اور آزاد ہے تیرا رشتہ اس سے کیسے ہو کہ حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا اس کو جس نے بھیجا ہے وہ آنے والا تو کالا ہے لیکن جس نے اس کو بھیجا ہے وہ کملی والا ہے مجھے یہ رشتہ منظور ہے ایک بات تجربے کی سنا رہا ہوں جس دن لڑکی کو دلھن بنایا جارہا بارات آنے والی ہوتی ہے تو لڑکی بڑی معیوس ہوتی ہے حالانکہ نانی آ کر کے کہتی ہے میری بیٹی کیسی چاند کی طرح معلوم ہو رہی ہے حالانکہ دادی آ کر کے تعریف کرتی ہے باپ تعریف کر رہا ہے خاندان والے تعریف کر رہے ہیں لیکن لڑکی معیوس ہے اپتل لگایا جا رہا ہے مہدی لگائی جا رہی ہے لڑکی کو تیار کیا جارہا سجایا جارہا لیکن لڑکی خوش نہیں ہے معیوس ہے جانتے کیوں معیوس ہوتی وہ دو وجہ سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں اس نے جوانی کو دیکھا اب اس گھر کو وہ چھوڑ کر کے جانے والی ہے ماباد سے جدہ ہونے والی ہے ایک تو اس کا غم ہوتا ہے دوسری وجہ کیوں وہ معیوس ہے جانتے ہیں نانی تعریف کر رہی ہے دادی تعریف کر رہی ہے خاندان کے عورت تعریف کر رہی ہے وہ خوش نہیں ہے کیوں اس کا ماننا ہے کہ دادی تعریف کر رہی ہے تو اس سے کیا ہونے والا ہے یہ تو گھر کے لوگ ہیں گھر کے لوگ تو اپنے دہی کو کھٹا تو نہیں کہیں گے ماں تعریف کر رہی تو کیا فرق پڑنے والا ہے لڑکی دراصل مایوس اس لیے ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے دلہن بنائی جا رہی ہوں وہ دلہ جب تعریف کرے تب میں قابل تعریف ہوں